ایسی اللہ تعالیٰ کسی تعطل کے اس پروگرام کا جاری رہنا صرف اللہ کی توفیق سے مہین ہے ورنہ یہ خاصا دشوار کام ہے میں کتنے چہروں کو پہچانتا ہوں نام تو نہیں جانتا لیکن پہچانتا ہوں جو پہلے درس سے لے کر اس وقت تر کسی ایک ناغے میں بھی نہیں ہے اللہ ان کو وجہزہ دے منتظمین تندہی کے ساتھ اس کا انتظام کرتے ہیں تشہیری مہم ہے اس کے لئے مختلف ہمارے معاملین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے جزیل عطا فرما اور کتنے لوگوں کو باطن کی اصلاح تذکیہ اور تصفیہ نصیب ہوا یقیناً کتنے لوگ اس سے ہدایت کی راہوں پہ پختہ تر ہوئے اور قلوب کو تازگی اور ایمان کو حرارت اور ولولے نصیب ہوئے یقیناً جو لوگ معامل ہیں ان کے لئے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے کہ کتنے لوگوں کی روحیں سراب ہوئیں اللہ کرے تعدم آخر یہ سلسلیں جاریہ ہیں پاتستان کے مختلف شہروں میں تقریباً ساٹھ دروسِ قرآن تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں کسی کو پانچ سال ہوگے کسی کو چھ سال ہوگے کسی کو دو سال ہوگے اللہ کی توفیق سے ہے کبھی ہم سوچنے بیٹھیں تو بڑا مشکل سا لگتا ہے کہ ایک دن میں پانچ پانچ جگہوں پہ پہنچنا یہ کتنا مشکل ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کے لئے اپنی دین کی راہیں آسان کر دے تو پھر اس کے لئے مشکل نہیں ہوئے فَمَاَيْوَانُوْ يَسِّرُ قَلِ الْيُسْرَا اس کو ہم آسان کر دیں تو پھر مشکل نہیں ہوتا اللہ اس میں سہولتیں اور وقت میں برکتیں پیدا فرما دے چونکہ یہ مہینہ ربی الثانی کا ہے اور اس مہینے میں حضور سیدنا غوثِ عظم شیخ عبدالقادر جیلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقالِ برملال ہوا ہے اس حوالے سے آج مجھے ایک بار ساتھیوں نے اس مہینے کے آغاز سے ہی آج کے درس کے حوالے سے ان کی شخصیت تعلیمات کے حوالے سے کچھ کہنے کا حکم صادر کیا تھا چونکہ یہ درسِ قرآن ہے اس لئے میں نے جو عنوان منتخب کیا اس میں آپ کی کچھ تعلیمات کو ضرور ذکر کروں گا تاکہ آپ کی روح کی برکتیں بھی ہم سب کو نصیب ہو جائیں جس مضمون کا آج کی اس نشست میں انتخاب کیا گیا ہے وہ بڑا اہم مضمون ہے میری اور آپ سب کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے کسی کامل بندے کی قربت حاصل کریں اور اس کی صحبت میں رہ کے اپنے مند کے روک ختم کریں ہمارے اندر سے بورس، کینے، حس، نفرتیں، قدورتیں کیا کچھ بڑا ہے یہ سینے کتنے لبریز اور گندے ہو گئے ان کو مصفح کریں ان کی پاکیزگی اور طہارت کا سامان کریں اور اپنے اندر اجالے اور روشنیاں بھار لیں اب اس سچی طلب کے لیے ہم سفر کرتے ہیں لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کئی جگہوں سے دھوکہ کھاتے ہیں دھوکہ کھانے کی سب سے بڑی اور اہم وجہ ہے کہ ہمیں اللہ کے بندے کی پہچان نہیں ہے ہم نے خود ساختہ کچھ ذابطیں مقرر کر رکھے ہیں اور جن کے ذریعے ہم اور جن ذابطوں کے مطابق ہم لوگ تلاش کرتے ہیں لیکن وہ تو اس راہ کے مسافر ہی نہیں ہوتے اور ہم پھر پاتزن ہو کے بعض بات تو دین سے ہی دور ہٹ جاتے ہیں لیکن اگر طلب سچی ہو تو انسان اس سفر کو پھر بھی جاری رکھتا ہے اللہ کے نام پہ سو بار بھی دھوکہ کھائے پھر بھی وہ حق کا مسافر رہتا ہے اور جو سچا مسافر ہو اس کو ایک دن منظر ضرور نصیب ہوتی ہے اس لیے اللہ والے قوم ہیں کن کی چوکھٹ پہ جائیں اور عباد الرحمن قوم ہیں یہاں سورہ فرقان کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اہلاللہ کی عباد اللہ کی عباد الرحمن کی نشانیاں اور صفات بیان فرمائی گئیں اللہ کے بندے کی پہچام اور معرفت یہاں ارشاد فرمائی گئی توجہ چاہوں گا ارشاد ہوا وَعِبَاد الرحمن اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حُرَا اللہ کے بندے زمین پر آہستہ جلتے ہیں وقار سے جلتے ہیں ان کی چال ڈھال میں وقار ہوتا ہے غیر مرتب ان کی چال نہیں ہوتی ایک نشان وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ كَالُسَ اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتی ہیں تو وہ الچتے نہیں بحث میں نہیں پڑتے اس کو کہتے ہیں بابا سلام ہو سلام مطارقت یعنی ترق کرنے کا سلام کہ تُو بیٹا دا بس جان چھوڑ دے تو وہ بحث جاہلوں سے نہیں کرتے ان سے جو ہے وہ الچتے نہیں بلکہ کالوس سلام کہتے ہیں کہ بابا تجھے سلام ہو دوسری نشانی بیان فرمائی وَاللَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْجَدًا وَقْيَامًا اور وہ اللہ کے حضور اپنی راتیں کبھی سجدے میں گزارتے ہیں کبھی قیام میں گزارتے ہیں ان کی راتیں یوں ہی گزر جاتی ہیں ایک دوسرے مقام پہ فرمائی ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں تو وہ راتیں اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رئیس المفسرین ہیں فرماتے ہیں جس نے عشاء کے بعد دو یا دو سے زیادہ رکتیں پڑھ لی اللہ تعالی اس کو رات جاگنے والے کا ثواب عطافہ اور وہ اس آیت کا مصداق ہوگا جو دو یا دو سے زیادہ رکتیں رات کو نماز عشاء کے بعد پڑھ لیتا ہے اللہ اکبر اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کو نصف رات تک جاگنے کا ثواب دیا جاتا ہے اور جو پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا اس کو ساری رات جاگنے کا ثواب دیا جاتا ہے اس لیے عشاء کی نماز بھی جماعت سے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے اس کا احتمام ہونا چاہیے اور اللہ والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی راتوں کو بیدار رہ کے گزارتے ہیں خوف و تمہ کے اندر اپنی راتوں کو گزارتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دیں راتوں کو عبادت میں گزارنے کے باوجود ان کی خوف اور ان کی خشیت کا عالم یہ ہے کہ پھر بھی عرض کرتے ہیں مالک ہم سے عذاب پھیر دیں وہ عبادت کی وجہ سے متکبر اور مغرور نہیں ہو جاتے کہ ہم اتنی عبادت کر رہے ہیں کہا نہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں واللذین یکولون اور وہ جو عرض کرتے ہیں ربنا صرف عنا عذاب جہنم اے اللہ ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دیں ہم اس کے سہنے کی سکت نہیں رکھتے ہمیں یوں ہی معاف کرتے ہیں حضرت غوث عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں ارس کرتے ہیں مالک مجھے نابی نہ اٹھانا قیامت کے دل تیرے بندوں کے سامنے شرم سار ہوں گا ہیں آمال ان کے یہ لیکن خوف اور خشیت کا عالم یہ اللہ حبہ وہ ڈر تے رہے ہیں حضرت صدری سکتی رضی اللہ تعالیٰ ہو جلیل القدر اولیاء میں سے ہیں حضرت جنید بغدادی کے رشتے میں مامو بھی لگتے ہیں اور شیخ بھی لگتے ہیں کہتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن اپنے رب کا سامنا کیا کروں گا کیسے اس کا سامنے کر پاؤں گا ساری دنیا اس بات سے ڈرتی ہے لیکن شہر اقبال کے باسی ہو اقبال نے اس سے بھی آگے کی بات کہہ دی اقبال کہتا ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ حضور کی بارگاہ بھی عرض کرتے ہیں کہ اپنی کملی میں مجھے چھپا لیں میرے عیبوں کو چھپا لیں قیامت کے دن میرا نام آمال جو ہے وہ جب تلے تو آپ قرم نوازی فرما دیں ساری دنیا یہ کہتی ہے حضور سے بھی عرض کیا جاتی ہے دکھڑے سنائے جاتے ہیں کہ میرے عیب اپنی چادر رحمت میں چھپا لیں لیکن اقبال کی فکر دیکھئیے اس نے کہا کہ مالک ساری زمانے کے سامنے چاہے میرے عیب نشر ہو جائیں لیکن حضور کے سامنے نشر ہو تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روزِ معاشر از ربائے من پذیر گر تو میبینی حسابم نا گزیر از نگاہِ مصطفیٰ پنم پذیر اے اللہ تو غنی ہے اور میں تیرا نیاز مند بندہ بغیر حساب کہ تو مجھے بخش دے تو تجھے کون سا بھار لگتا ہے لیکن اگر میرا حساب لینا ضروری ہی ہوا تو میری گزارش یہ ہے کہ حضور کے سامنے نہ لیں مجھے حضورِ رحمت للعالمین سے شرم آئے گا کیسا عشق ہے اور کیسی محبت ہے جناب رسالت امام صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو وہ باوجود عبادات کی کسرت کے یہ دعا کرتے رہتے ہیں وَاللَّذِينَ يَكُولُونَ رَبَّ نَصْرِفْ أَنَّ جَعْزَابَ جَهْنَّمَ وہ کہتے ہیں مالک ہم سے عذابِ جہنم اپنی خانکاہوں میں بیٹھ کے وہ جنت کا مزاق نہیں اڑاتے بلکہ جنت کے طالب ہیں اور جہنم سے ڈردتے ہیں